السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو جو میرے بھائی دہات میں گاؤں میں رہتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ جب بھی کسی دہات میں کسی گاؤں میں کوئی شادی بیعہ خوشی غم کوئی اکٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان میں کوئی اپنے گھر میں جتنی چار پائیاں ہوتی ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے ایک جگہ لاکے جس کے ہاں تقریب ہوتی ہے کوئی فنکچن ہوتا ہے کوئی کچھ ہی کم ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لاکے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر موسم تھنڈا ہے تو اس میں اگر رضائی کی ضرورت ہے تو وہ رضائیاں بھی ساری اکٹھی کر کے بسرے اکٹھے کر کے وہ ایک ہی گھر میں جہاں پہ شادی بیعہ ہو جہاں پہ ضرورت ہو تو وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں لیکن دوستو شہروں میں یہ عالم نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا مدب سوسائٹیز اور کالونیز کی طرف جائیں تو اس میں ایک دوسرے کے ہمسائیں کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ یار ساتھ میں کون رہ رہا ہے تو پھر ایک د مطلب شناسہ ہی نہیں ہے تو شہروں میں اگر مطلب جو شہروں کے گنجان عباد علاقے ہیں اس میں یہ ہے اگر کوئی گھروں میں شادی بیعہ ہو اور مہمان بہت زیادہ ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں جہاں یہاں پر جی میں ملتان میں ہوں یہاں پر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ بستر کرائے پہ ملتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے بھائی جان خرید سے ہے بھائی جان یہ جو بستر نظر آ رہے ہیں کہ میرے خیال ہے آپ سیل بھی کرتے ہیں اور کرائے پہ بھی دیتے ہیں جی جی اچھا صحیح میں گئی کا عالم اتنا ہے کہ لوگ اب خریدنے کے لیے پریشان ہیں تین ہزار پچی سو کا بستر جو پہلے دو ہزار پندرہ سور پہ گا تھا اب اتنا ریڈ ہو گیا اب انہیں ریڈ بتاتے ہیں وہ سن کے چلے جاتے ہیں بعض اوقات جیسے گھر میں کسی کی شادی بھی ہے مہمان میں گئرہ ہے تو پھر اتنے تو وہ لے تو نہیں سکتے کسی کو پانچ ہے دس ہزاری وہ تو دس پندرہ ہزار کی بستر بن جائیں گے وہ اس لئے ہم اسی جیسے سو جیسے گریڈ ہوتا ہے نسے ہم ان کو دے دیتے ہیں ساتھ دھلا دھلا ہے پھر ہم باپس ہی انشاءاللہ ادھر دیتے ہیں وہ جو واپس دیتے ہیں وہ پھر دھوکے دیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں ہم پھر دھلا دھلا ہے ہم پھر واپس دیتے ہیں جیسے ادھر سے آیا ہم ان کو یہی بولتے ہیں کہ صاف سترہ دیں گے اور صاف سترہ لیں گے پھر بھی ہماری کوشی ہوتی ہے کہ ہم صاف کریں گے تاکہ اگر کوئی بھی ان کو بیماری ہے کوئی ہوگی وہ سب سے پہلا تو ہمیں لگے گی اس لئے ہم اپنا بھی خیال کریں گے اور ان کا بھی خیال کریں گے تو یہ مناسب کرائے پہ دیتے ہیں آپ؟ اچھا مجھے یہاں پہ بستر نظر آ رہے ہیں لیکن چار پاہیاں نظر نہیں آ رہی ہیں اچھا چار پاہیاں کہاں ہیں؟ چار پاہیاں کہاں ہیں؟ چار پاہیاں سائٹ پہ آپ ادھر رکھیں میڈیا وہ کہنا میں وہ آتے ہیں کمیٹی والے اٹھا کے لے جائیں گے پھر اس لئے بار نہیں رکھ سکتے نا؟ صحیح صحیح ہاں روڈ پہ فٹ پات پہ آپ وہ چیز نہیں رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ بھی جگہ ہماری نیام پھر بھی سلامت رہیں گے ہیں xoxe اسلام علیکم بھاجان کیا حال ہے بھاجان خیریت سے ہیں بھاجان یہ بتائیں کہ یہ کام چل رہا ہے سردیوں میں چلتا ہے زیادہ یہ کرائے پہ دیتے ہیں آپ لوگ خرید بھی جاتے ہیں کرائے پہ بھی کرائے پہ لے جاتے ہیں اس میں مناسب کرائے ہوتا ہے یہ ساپ سترے ہوتے ہیں بلکل ساپ سہی ہے بلکل ساپ سہی ہے اور چار پائی بھی دیتے ہیں چار پائیاں کدر ہیں چار پائی گئی ہوئی ہیں لوہے کی چار پائی ساتھ سنسری چار پائی اچھا تو ایک بسترہ اور ایک چار پائی کتنے میں مل جائے گا ان کیس اگر ہم لینا چاہیں تو دو سو میں مل جائے گی دو سو روپے میں بستر سمیت بستر مکمبر اور چار پائی کے ساتھ چار پائی ایک رات ایک دن کے لیے ایک رات بہت شکریہ بھاجان